اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ورحمت اللہ علیہ وبرکاتہ ناظرین اکرام میں ہوں فیصل سید آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں امید کر تو آپ جہاں میں ہوگے رب تعالیٰ کی پناہ میں آفیت سے ہوں گے ناظرین سپریم کورٹ کے اہم ریمارکس نے حکومتی ایوانوں میں حل چل سے مچا دی ہے دوڑے لگی ہوئی ہیں کیا کیا جائے آئی جی کے پی کے ایک بڑے جرم میں تبدیل کر دیئے گئے لاہور ہائی کورٹ نے بھی باندھ کے رکھ دیا مریم نواز صاحبہ اپنے جو کارکن ہیں ان سے جلسے کرنے نکلی ہوئی ہیں خطاب کرنے نکلی ہوئی ہیں دعا دار خطاب اور عمران ہان کی حکمتِ عملی بات کرتے ہیں اسی پہلے سب سے پہلے جناب ہم تھوڑی سی بات کرتے ہیں آئی جی کے پی کے جو ہیں انہیں ایک جرم کی پداش میں تبدیل کر دیا گیا جرم کیا تھا آپ کو معلوم ہے کہ چند دن پہلے الیکشن کمیشن آف پاکستان نے جو کے پی کے کی گورنمنٹ ہے نگران وزیرالہ اور چیف سیکٹری اور جو آئی جی ہیں انہیں سکوٹی کے مطالق ان سے معلومات حاصل کی تھی کہ کیا آپ سکوٹی فراہم کر سکتے ہیں الیکشن کے حوالے سے احواس آزگار ہے تو آئی جی کے پی کے نے ایک جنب کیا وہ جنب کیا تھا وہ یہ تھا کہ جی ہاں میں سکوٹی فراہم کر سکتا ہوں الیکشن کے لیے جو ہے ہم وہاں پر ہر طرح کا تعاون فراہم کریں گے یہ تو حکومت کو بات ہی منظور نہیں ہے نا کہ جو اس وقت کوئی الیکشن کی بات کرے روح گئے ہیں جی حالات سازگار ہے انہوں نے تو حالات کو نہ سازگار بنا کے رکھا ہوا ہے نا پیش کیا ہوا ہے جیسا کہ پنجابان نے کیا ہے تو آئی جی کے پی کے کے اسی جرم کی پداش میں انہیں تبدیل کر دیا گیا اب نئے آئی جی ساب آئے ہیں کیا اب وہ یہ کہیں گے حالات سازگار نہیں ہیں اگر وہ ایسا کہیں گے تو چلیں گے اگر کہیں گے جی پچھلے آئی جی کی طرح حامی بریں گے تو پھر انہیں تبدیل کر دیا جائے گا کب تک یہ تبدیلیاں ہوگی کب تک یہ تماشاں چلے گا زیادہ چلتا نظر نہیں آتا جیسا کہ سپریم کورٹ کے آج کے ریمارکس جو ہیں چیف جسٹس آف پاکستان جناب جسٹس عمر عطا بندیال نے کہا کہ عمران حان کوئی عام شہری نہیں ہے اسے ایک بہت بڑی تعداد میں لوگوں کی حمایت حاصل ہے وہ ان کا نمائندہ ہے یہ درخواست جو ہے نیب ترامیم کی تبدیلی کے حوالے سے یہ اس نے دائر کی ہوئی ہے اور پارلیمنٹ میں جانے کا بھی بخواہش مند ہے ہم عمران حان کو بلائیں گے کہیں گے اب آپ پہر آئے ہیں تو پھر کیوں آئے ہیں اور واپس جائیں گے اور کیا آئندہ کا لاحعمل ہے یہ انہیں بلا کر ہی کیوں نہ پوچھا جائے اسمبلی کے حوالے سے انہوں نے پارلیمنٹ کے حوالے سے بڑے اہم ریمارکس دیئے انہوں نے کہا کہ یہ پارلیمنٹ جان بوجھ کر جان بوجھ کر ادھوری رکھی گئی ہے اپنے مطلب کی قانون سازے کی جاتی ہے وہاں پر اپوزیشن میں جب اپوزیشن نہیں ہوگی تو ہر طرح کے بل پاس کر لیے جاتے ہیں کیونکہ دوسری سائٹ مطلب اپوزیشن سائٹ تو ہے ہی خالی تو ایسے میں اگر کوئی پارلیمنٹ کے معاملہ عدالت میں لے کے آئے گا تو ہم اس کا جیزہ ضرور لیں گے اور آئین کے مطابق ہی فیصلہ کریں گے ہم سو مٹو نہیں دیتے مگر جب ہمارے پاس کوئی آئے گا اہم بات یہ ہے اور اسی اہم بات کے پیش نظر عمران ہان جو ہیں وہ جا جکے ہیں اور اب نیفت رمیم کی حوالے سے جو حکومت نے قانون سازی کی ہے وہ اسی حکومت کے گلے پڑی گئی ہے یہی وجہ ہے کہ راجہ پرویز اشرف صاحب جو ہیں آج پی ٹی آئی کے عراقین کو نہیں جانے دیا لگتا یہ ہے کہ اس حکومت نے فیصلہ کر لیے عدالتیں جائیں بار میں جو ہم نے کرنا ہے دیکھا جائے گا راجہ پرویز اشرف صاحب میں سن رہا تھا وہ فرما رہے تھے کہ ہمارے پاس ابھی ہائی کورٹ کا فیصلہ نہیں آیا آئے گا تو دیکھیں گے مشابرت کریں گے پھر دیکھیں گے بعد میں ہم نے آنے دینا یہ نہیں آنے دینا اور ساتھ ہی انہوں نے اسمبلی جلاس غیر مہینہ مدت تک ملتوی کر دیا گویا کہ نہ اجلاس ہوگا نہ پی ٹی آئی والے آئیں گے انہوں تحیہ کر رکھا ہے کہ عدالتیں ہمارا کیا بگاڑ لیں گی ہم اس وقت پاور میں ہیں یہ جمہوری ہیں یہ جو بہت بڑی جمہوری پارٹی کے جو ہے نا یہ پرویز راجہ پرویز اشرف صاحب جو ہیں اسے تعلق رکھتے ہیں یہ جمہوریت چلا رہے ہیں نا ان کی حکومت جانے لگے تو جمہوریت خطرے میں پڑ جاتی ہے اور جب کسی اور کی حکومت کمیابی سے چل رہی ہو تو پھر بھی ان کی جمہوریت خطرے میں پڑ جاتی ہے جب یہ اقتدار میں ہوتے ہیں تو پھر جمہوریت جو ہے بڑی مضبوط ہوتی ہے جس میں عوام رول جاتے ہیں عوام کا بیڑا گھرک کر دیا جاتا ہے مہنگائی ان کی پون سے دور کر دی جاتی ہے خودکشیاں کرتے ہیں اور ان کے عللے تللے کابینہ کی توسیح کرتے ہوئی ہی گزر جاتے ہیں آئیے میں کس ساتھ معاہدہ انہوں نے کر لیا ہے جی اب تیار رہیے گا کہ آئندہ آنے والے دنوں میں یہ جیسا کہ مریم صاحبہ کہتی ہیں کہ چار سالوں میں انہیں اس نے تین سو ڈیم کیسے بنانے تھے وہ کیوں نہیں بنا کے گیا ارے بابا آپ تو چالیس پچاس سال سے اس حکومت کی اس پاکستان کی جڑوں میں بیٹھے ہوئے ہیں آپ نے کتنے سارے ڈیم بنائے جو چار سالوں میں ڈیم بنا لیتا وہ چار سالوں میں اندازہ کریں تین سو ڈیم کہتے ہیں وہ اس نے نہیں بنائے واہ کیا بات ہے جی کیا سٹیڈی ہے تو اس حوالے سے ظاہر ہے گورنمنٹ میں بیٹھے ہوئے لوگ ہیں اپنی کا کردگی تو نہیں بتائیں گی اس مہنگائی کا ذمہ دار بھی عمران خان کو ٹھہراتے ہیں جس کی حکومت ٹھک ٹھاک چل رہی تھی آپ سال سبر کر جاتے ہیں اقتدار کے بھوکے ہیں سال سبر کر جاتے ہیں تو عمران خان نے تو ویسی چلے جانا تھا عوام نے ریجیکٹ کر دینا تھا اور آپ تو بھاری اکسیت سے آ سکتی تھی مگر آپ کے اقتدار کی حوث نہیں آج آپ کو اس نہت پہ پہنچا دیا ہے کہ آپ حکومت بچاتے پھر رہے ہیں لوگوں نے آپ کو ریجیکٹ کر دیا اس عوام میں آپ بہت بہت ہی بھاری اکسیت سے جیت سکتے تھے اگر ایک سال سبر کر جاتے ہیں کیونکہ عوام آپ کی طرف مائل ہو رہی تھی مہنگائی سے تنگ آئی ہوئی عوام آپ نے مہنگائی کا لارہ لگایا آئے اور مہنگائی اتنی کی اتنی کی کہ لوگ عمران خان کو بھون گئے آپ کے آپس میں ایک دوسرے کی دشمنیاں تھی اور آپ اکٹھے بیٹھ گئے تو عوام نے عوام کو سمجھ آگئی کہ آپ کو تو اتدار چاہیے عوام تو نہیں چاہیے لہور ہائی کورٹ جو ہے اس نے بھی نکیل ڈال کے رکھی ہوئی ہے جی آئینی نکیل ہے وہ بھی کہہ رہی ہے کہ نوے دن کے اندر انتخابات تو ہے وہ ضروری ہیں ورنہ آئین سے نراف ہوگا اس کا بندوبست اس کو یقینی بنانا ہمارا کام ہے وہ ایک ایک دن کی تاریخ دے رہے ہیں اس کے ساتھ ہی پیسلے ہو جائیں گے اللہ کرے پاکستان کا مستقبل جو ہے وہ بہتر ہو اور یہ سیاسی لوگ جو ہے آپ اس میں مل بیٹھ کر اس عوام پر ترس کھائیں اپنے ملک پر ترس کھائیں اس کے ساتھ اجازت چاہوں گا اپنا بہت سارا کیار رکھئے پاکستان زندہ بات پاک افواج پائم دوار موسیقی